بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا جو آج کا یہ پروگرام ہے یہ جو چھوٹی سمیں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی آپ لوگوں کے questions کے response پہ ہے ہم نے بیک ایک کیو پر ایک پروگرام کیا تھا تفصیل سے کیا تھا اس میں کچھ queries تھی questions سے میں ان کا بہت تفصیلی جواب نہیں دوں گا medical language بھی زیادہ استعمال نہیں کروں گا سادے لفظوں میں آپ کو میں بتاؤں گا کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری کمر میں درد ہوتی ہے اور وہ درد ہمارے پیروں تک جاتی ہے وہ ہمارے چوکلے سے ہوتی ہوئی ہمارا جو تھائے ہوتی ہے اس کی بیک سے ہوتی ہوئی پیڈلی کے سائیڈ سے ہوتی ہوئی پیر تک جاتی ہے یہ ایک پرانے زمانے میں اس کو شیعتکہ کہتے تھے اب بھی کہا جا سکتا ہے تو ایک یہ ان کی complaint ہوتی ہے پھر ساتھ میں complaint ہی ہوتی ہے کہ جو ٹان جس میں یہ درد جا رہی ہے وہ بعض وقت سن بھی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر پاؤں کی جو چیچی انگلی ہوتی ہے جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اور ساتھ والی وہ area ہمارا سن ہوتا ہے اب میں آپ کو اس سے پہلے کی بتاؤں میں آپ کو سمجھاؤں یہ دیکھئے یہ ایک موڈل ہے یہ ہمارے ورٹی براؤز ہیں یہ مورے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان موروں کے درمیان میں آپ دیکھیں یہ وائٹ وائٹ جو تھوڑا سا transparent نظر آ رہا ہے یہ ہماری ڈسک ہے اب یہ ڈسک ربڑ کی طرح نہیں ہوتی جیسے کہ یہاں لگ رہی ہے یہ ڈسک ایک سمجھیں کہ اس قسم کا ایک خال ہے جو سمجھیں آپ کے پلاسٹک کا بنا ہوئے پلاسٹک کا نہیں ہے اور اس کے اندر ٹوث پیسٹ قسم کا material ہے تو جب آپ چلتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے لیے شوق اپ ضرور کا کام کرتے ہیں اگر اس پہ بہت زیادہ چھٹکا لگ جائے یا یہ مڑ جائے بہت زیادہ تو بعض اوقات جو ڈسک ہوتی ہے یہ اصل میں سلپ نہیں کرتی یہ پھٹ جاتی ہے اور ہم جو لفظ اسمال کرتے ہیں ڈسک سلپ ہو جانا ہم کہتے یہ ہی ہیں لیکن یہ قسم کی پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے جو ٹوث پیسٹ کا material ہے وہ نکل کے آکے یہ دیکھیں دو موروں کے درمیان ایک nerve جا رہی ہے اس nerve کو ٹکراتی ہے اب اگر یہ L5S1 اس پہ ٹکرائے گی تو اس کا درد ہمارے پیر تک آئے گا اگر اس سے اوپر والی یہ ٹکرائے گی تو اس کا درد تھوڑا اوپر تک رہے گا اور so on and so کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا صرف hips میں درد ہوتا ہے اور عام طور پہ یہ جو درد ہوتا ہے ڈسک کے سلپ ہو جانے کی وجہ سے یہ ایک ٹانگ میں ہوتا ہے دونوں ٹانگوں میں rare ہوتا ہے ہو سکتا ہے تو اس لیے سب سے common وجہ جو ہوتی ہے اس درد کی جو کمر کا درد ہے اور آپ کی چوکلے سے ہوتا وہاں تھائے سے ہوتا وہاں ٹانگ میں آئے وہ L5S1 اس کی ڈسک کا سلپ ہونا یہ اس کی وجہ بنتی ہے اور زیادہ تر یہ وجہ بنتی ہے نوجوان لوگوں میں اگر بڑی عمر کے لوگوں میں یہ ہو تو بڑی لوگوں کی عمر کی جو ڈسک ہے وہ تھوڑی ڈرائے ہوتی ہے اس کے سلپ ہونے کی امکانات مقابلتاً کم ہوتے ہیں وہاں جو وجہ بنتی ہے وہ یہ جو ہمارے وٹیبراز ہیں ان کی کوئی چونچ نکل آتی ہے اور وہ جو چونچ ہوتی ہے وہ جہاں کے ٹکرا رہی ہوتی ہے اس نرف کے ساتھ اور اس طرح کر کے وہ پین ہماری ریڈیئیٹ ہوتی ہے تو اس لیے اس کے علاوہ بہت سی اور وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن مین جو بڑی وجہ ہے تو یہ آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ کمر کا در تانگ تا اس کا جانا اچھا اس میں دو تینوں چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ کو چھینک آ جائے بہت زور سے تو یہ درد آپ کی چھے گناہ بڑی ہوتی ہے اگر بار بار کھانسی آ رہی ہو تب یہ درد بڑی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ چھینکیں گے کھانسیں گے زور آپ کا کمر پر پڑے گا تو میں تو جب اپنے ان پیشنٹس کو دوائی دیتا ہوں تو ساتھ میں اگر نزلہ تکام کا خطرہ ہو تو ساتھ میں چھینکوں کی دوائی اور کھانسی کی بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو اب اگلا کوششن آتا ہے کہ جب یہ ہو جائے تو زیادہ تر لوگوں کو گھبرات ہوتی ہے کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا آپریشن ہونا چاہیے اب میں کوئی اختلاف نہیں کرتا کسی ڈاکٹر سے میں اپنا پوائنٹ اف وو دے رہا ہوں آپ کو میں میوہ ہاؤسپٹل میں ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ افری امیلیٹیشن میڈیسن میں اس کو ہیڈ کرتا تھا وہاں پہ ہماری پروٹوکال ہوتی ہے سب ڈپارٹمنٹ سے اپنی پروٹوکال ہوتی ہے تو ہم اس میں تین چار چیزیں دیکھ لیتے ہیں اگر ہم مریض کو سیدھا لٹا کے دیکھتے ہیں اس کی ٹانگ پچاس ساٹھ ڈگری تک اوپر چلی آتی ہے اور اس کے اندر کوئی ویکنس نہیں آئی ہوئی ٹانگ کے پٹھوں کے اندر اور ریفلیکسز ہم چیک کرتے ہیں وہ اگر ٹھیک ہوں تو پھر عام طور پہ کنزروٹیو مینجمنٹ ہوتی ہے کنزروٹیو مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہم دوائی دیتے ہیں لگانے کو بیلٹ دیتے ہیں اور مریض کو ریسٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں اور میں ان کنڈیشن میں جب تک ایکیوٹ پین ہو کرنی چاہیے تو اس چیز کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں دوسری بات یہ ہے اگر کنزروٹیو مینجمنٹ جو آپ کر رہے ہیں اس سے مریض کو آرام نہیں آتا تو اس صورت کے اندر پر جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یا ہم کمر کی ہڈی میں ٹیکہ لگاتے ہیں جس کو اپیڈویڈل کہتے ہیں اس سے بہت سے مریضوں کو فرق پڑے جاتا ہے اور اگر اس سے بھی نہ پڑے تو پھر ہم ان پیشنٹس کا آپریٹ کرتے ہیں اب جب آپ کا پین کچھ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے اور ایکیوٹ سٹیٹ نکل جاتا ہے تو اس کے لیے آپ ایکسسائزز بھی کر سکتے ہیں لیکن میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو کم از کم اس میں ٹیک ہونے کے بعد دی دو تین ماہ کے لیے مریضی سمجھیں جھکنے کا کام نہیں کرنا یہ چھوٹوڑی باتیں میں آپ کو بتاؤں مثال کی طور پر بچے کو گود میں نہ اٹھائیں پلنگ کے نیچے جھک کے کوئی چیز نہ نکال لیں کیونکہ یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں اسی طرح کوئی ویٹ نہ اٹھائیں یہ بھی ہمارے لیے نگ سامدے ہوتا ہے تو یہ تمام اگر ہم چیزیں کریں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ موسیقا